مسجد کو صاف کرنے والے کا دل صاف ہوتا ہے اس کے دل پاکی سے ہوتا ہے جب وہ مسجد کو دو اہا ہوتا ہے اللہ اس کے دل کو دو رہا ہوتا ہے جب وہ مسجد سے کوئی گندگی والی چیز کوئی میلی چیز یا کوئی تنکا یا کوئی کورا باہر نکالتا ہے اللہ اس کے دل سے گناہوں کے کورے نکالتا ہے مسجد نبضی میں ایک قاتون تھی ہبشیہ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی ایک دن میرے حضور نے فرمایا کہ کہ کتنے دن ہو گئے ہیں میں اس کو دیکھ نہیں رہا حرز کی حضور وہ تو فوت ہو گئی تو فرمایا تم نے مجھے بتایا نہیں اس کی جنازے کا حرز کی حضور کار نبوت کیا ہم ذمہ دار ہیں آپ کے کندوں پہ ہیں اور ہم نے سوچا کہ وہ ایک عام سی خاتون ہے اور ہم نے آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھا جنازہ پر عادت فین کر دی اللہ کی محبوب نے فرمایا تم نے اس کو عام سمجھا ہے جو اللہ کی گھر کی ستائی کر دی پھر حضور نے صحابہ کو فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جائے اور جا کے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کہ اللہ کی محبوب نے دعا مات یہ کونسی خاتون ہے یہ وہ خاتون ہے جو مسجد کی صفائی کیا